پی ایسل ایچ میں لاہور کلندرز نے کوئیٹا گلیڈیویٹرز کو سترہ رن سے شکست دے دی ہے اور سکندر رضا مین آف دی میچ قرار پائے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پھر مزید بات کریں گے پی ایسل میں ہونے والے میچیز اور سپیشلی جو کل کا میچ تھا اس پر بات کرنے کے لیے سینئر سپورٹس اینالیسٹ مرزا اقبال بک سام ہمیں جوائن کر چکے ہیں مرزا بھائی بہت چکے وقت دینے کے لیے گوڈ مارننگ کیا کریے کوئیٹا گلیڈیویٹرز ایک تائم تھا ہم دیکھتے تھے کہ لاہور کلندرز ہمیں پوائنٹ سٹیبر پر سب سے نیچے نظر آ رہی لیکن گزرسہ ایک دو سالوں سے کافی انہوں نے تبدیلی بھی کی اپنے آپ کو انہوں نے مینج بھی کیا انہوں نے دکھایا بھی لوگوں کو کہ مہنج جو ہے اس کا صلاح ملتا ہے لیکن جد اب سے کچھ عرصے پہلے لاہور کلندر کی پوزیشن تھی اب ہمیں وہ کوئیٹا گلیڈیویٹر کی پوزیشن اثر آتی ہے کہاں پر آپ کو کمی لگ رہی ہے سب سے پہلے تو صبح بخیر مہک آپ کو اور یقینا کوئیٹا گلیڈیویٹرز سے لوگوں کو بڑی توقعات وابستہ تھی کہ کوئیٹا گلیڈیویٹرز کی ٹیم گزشتہ دو تین برس سے اس کی کارکردگی زوال کی طرف گام دن ہے اور تب کوئیٹا گلیڈیویٹرز کی ٹیم آئے گی انہیں نقصان بھی ہوا ہسا رہے ہیں آخری لمحے پر سے لنکن کرکٹ نے ان کو پرمیشن نہیں دی اور صرف ایک ہی میرز بھائی آپ سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی آواز بلکل ٹھیک آرہی ہے یہ کہہ رہا تھا کہ کوئیٹا گلیڈیویٹرز تیس بات مکمل کیجئے گا جو توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہی اور دوسری طرف آپ دیکھیں لاہور کلندس کی کارکردگی تین اور تینوں میچ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جی ٹھیک ہے مرزا بھائی سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پی ایس ایل میں ہونے والے میچز کے حوالے سے اور میچز میں جتنی بہترین کارکردگی اس وقت لاہور کلندرز دکھا رہی ہے ایٹنگ یہ اسی چیز کا صلاح ہے جو کہ ایک ٹائم پر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے لاہور کلندر کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا سکندر رزا کل کے میچ میں من آف دی میچ قرار پائے ان کی جو کارکردگی ہے پرفارمنس ہے اس پر ذرا آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں یہ مناظر کیا شراندر مناظر ہر ایک پلیئر کو اسی طرح سے جم کے کھیلنا چاہیے مرزا بھائی سے ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے مرزا بھائی پلیز اپنی بات مکمل کیجئے گا میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئٹا گلیڈیٹرز جس طرح کی پرفارمنس دے رہی توقع کو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا ان کو ایک سیٹ بیک بھی ہوا کہ ہسارنگا کے جو آخری لمحے پر ان کو سری لنگن پرکٹ نے اجازت نہیں دی لیکن اس کے باوجود جو بڑے بڑے نام ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے وہ پرفارمنس کرنے میں ناکام رہے مارٹن گپٹل نے صرف ایک سینچری سکور کی اس کے بعد سے وہ ناکام ہے افتخار احمد جنہوں نے چھے چھکے وہاں ریاض کو لگائے تھے جب ایک میچ ہوا تھا ایکزیبیشن کوئٹا میں وہ بلکل ایک ٹورنمنٹ میں بجھے بجھے نظر آئے اور حفیظ کو انہوں نے رکھا تو میں سمجھتا ہوں ان کی بیٹنگ لائنپ ان توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہی جو بکھی جاری تھی اور سکندر رضا کی آپ نے جو ریپورٹ دکھائی مہک اور سکندر رضا نے جو پرفارمنس دی شیال کوٹ میں پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے فائٹر پائلٹ کے لیے انتحان دیا اس میں کلیر ہو گیا وہ فائٹر پائلٹ بننا چاہتے تھے لیکن ہوا یہ کہ جب وہ آنکھوں کے انتحان ٹیس کے لیے گئے آئی ٹیس کے لیے تو وہ اس میں فیل ہو گئے جس کی وجہ سے وہ پاکستان سے چلے گئے پہرے کچھ عرصے سپورٹلینڈ رہے پھر زمبابے شکت ہو گئے اور وہ زمبابے میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے کیا کمال کی بیٹنگ کی ہے کل ایک مشکل مرنے پر جب پچاس سن پر چاہت مکتے گئی تھی انہوں نے بڑی زبدست بیٹنگ کا مظاہرہ کیا پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ موین خان ٹیم مانیجر ہے ان سے شاید چیزیں مانیج دیو رہی کیونکہ ظاہر ہے جب آپ چیزیں مانیج نہیں کر کے کھیلتے یہ کسی حکمت عملی کے ساتھ آپ میدان میں نہیں اترتے تو پھر پرفارمنس کسی طور پر اچھی نہیں جاتی صحیح کام ہے لیکن جب ٹیم ہارتی ہے تو بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں جب ٹیم جیتی ہے کہہ دے نا کہ جیت ساری خامیوں کو چھپا دیتی اور شکرس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تو جب ٹیم ہارتی ہے تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں آپ نے بالکل صحیح کام موین خان جیسا ایک کرکٹ ہے اس ٹیم کا کوچ ہے سرفراز احمد جن کی کپتانی میں انڈر نائنٹین ورڈ کپ جیتے ہیں چیمپنس آفی جیتے وہ کپتان ہے اور سرفراز کی کپتانی میں دوہزار انیس میں کوئٹا گلیڈیئٹر نے ایج بی ال ٹی ایس ایل کیسنے کا بھی عداد حاصل کیا تھا لیکن اب سرفراز اکیلا کیا کرے ٹیم کامبینیشن پروپر طریقے کے بند نہیں پا رہا بیٹنگ لائن اپ ان کی کبھی اپ سائی ڈاؤنز ہے کہ کسی کو مس کیا جا رہا ہے کوئٹا گلیڈیئٹر کے ٹیم سے کوئٹا گلیڈیئٹر نے جو لڑکوں کو جو ڈرافٹنگ کی میک انہوں نے ڈرافٹنگ ان کی اچھی میری وہ سمجھ رہے تھے کہ مضبوط کامبینیشن بنانے میں کامیاب ہوں گے لیکن ایسا ہو نہیں سکا حالکہ ان کی بولنگ اچھی ہے نسیم شاہ ان کے ساتھ ہیں لیکن وہ اتنے امپریسیب نظر نہیں آ رہے پیچز میں پرفارمنس دے رہے ہیں محمد حسین ہے اور محمد نواز کی کارکردگی پر question mark ہے کہ وہ all longer تصور کیے جاتے ہیں لیکن اس ٹورنمنٹ میں ان کی کارکردگی اس بیار کی نہیں ہے تو جن کا کامبینیشن بھی پروپر طریقے سے بن نہیں پا رہا جس کی وجہ سے کوئٹا گلیڈیئٹرز کو پہ در پہ شکستوں کا سامنا کرنا پڑا سعی تو اب جو اگلے میچز ہیں ان میچز میں آپ کو لگتا کہ کوئٹا گلیڈیئٹر کچھ بہترین حکمت عملی کے ساتھ ہمیں میدان میں نظر آئے گی دیکھیں آپ تو میک ان کے بعد دو اور ڈائے سیچویشن ہے کہ کچھ نہ کچھ انہیں اگر آپ نے آپ کو برقرار رکھنا ہے اس ٹورنمنٹ میں ورنہ وہ بلکل ہی نیچے ہیں سب پوائنٹ سیبل پر تو انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا آپ نے بقیہ میچز ہر قیمت پر جیتنے ہوں گے مقابلہ ہو رہا ہے کوئٹا گلیڈیئٹرز ورنہ پی ایسل کا یہ آٹھو ایڈیشن ان کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا ہمیں نظر آئے بہت شکریہ ہم آج سا موجود ہیں گفتگو کر رہے تھے